اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللہ اصطفا اما بعد عن ابی امامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم من ترك المراء وهو مبطل بنی لہو بیت فی ربض الجنہ ومن تركه وهو محق بنی لہو فی وسطها ومن حسن خلوقه بنی لہو فی اعلاها او کما قال صل اللہ علیہ وسلم سامعین محترم قرآن کریم اور حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور فرامین یہ دو ہمارے بنیادی معاخذ ہیں کہ جو کل بنی نوع انسان کے لیے قیام قیامت تک کے لیے ہدایت کا بڑا مؤثر دریعہ ہے اس وقت میں نے حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے رابی ہیں اور روایت کیا ہے انہوں نے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غلطی پر ہوتے ہوئے جھگڑا دینی معاملات میں بحث و مباحثہ ختم کر دے اس کے لیے جنت کے زیر سایہ ایک محل تیار ہو جائے گا اور جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑ نہ چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل بن جائے گا اور ان میں سے بھی جس نے اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیا اس کا ٹھکانہ جنت کے بلند مقامات میں ہوگا جیسا کہ آپ نے حدیث کا مطن بھی اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمایا اس حدیث میں بنیادی طور پہ جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں امت کو دینا چاہتے ہیں وہ ہے باہمی جھگڑا اور باہمی گویا کج بحثی اور مباحثہ اور تقرار مطلب یہ کہ جھگڑا تو جھگڑا ہی ہے معاملات کے اوپر بھی ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزوں میں ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر مراد ہے فرمایا کہ دینی معاملات میں بحث مباحثہ چونکہ اس حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے ورنہ یہ حدیث ان تمام معاملات کے اوپر محیط ہے کہ جو دین کے علاوہ دینی معاملات کے علاوہ بھی ہوں ان سب کے اوپر یہاوی ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ دینی معاملات میں بحث مباحثہ کرنا ظاہر ہے کہ یہ بات تو تیشدہ اور مسلم ہے کہ دو آدمی کسی بھی معاملے کے اوپر ایک حق پہ ہو سکتا ہے ایک باطل پہ ہوگا یعنی حق کے خلاف تو حق اور باطل اسی لیے مشہور ہے حق اللہ کا نام ہے باطل ظاہر ہے کہ شیطان کی طرف منصوب کیا جاتا ہے تو عام طور پہ جھگڑا تو ویسے بھی بری چیز ہے اور اس کے برے نتائج نکلتے ہیں لیکن دینی معاملات میں اگر جھگڑا ہو یعنی بحث مباحثہ مراد یہی ہے تو فرمایا اس میں اندیشہ ہے کہ بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ساری خرابیوں کی جڑ اور ام الخبائس یا خرابیوں کی گویا ماں وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے کسی کا دین ایمان ہی سلامت نہ رہے اور وہ اپنی گویا گمراہی اور اس اپنے باطل کے اوپر جمع رہے تو اب آپ سوچئے کہ مسلمان کی کل پونجی مومن اور مسلمان کی یہ دین اسلام اور ایمان ہی ہے تو دین کے معاملات میں بھی کبھی کبھی بحث ہو جاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ایک حق پر ہوگا ایک صحیح موقف پر ہوگا دوسرا غلط موقف پر ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلاتے ہوئے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جو شخص غلطی پر ہے باطل پر ہے غلط موقف پر ہے اگر وہ یہ سمجھ لے اور وہ یہ اس کو بتا دیا جائے کہ تم غلطی پر ہو تو وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور اپنی غلطی سے باز آ جائے جس کے نتیجے میں یہ جھگڑا اور بحث و مباحثہ ختم ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ اس کا اتنا بڑا عمل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے زیر سایہ ایک محل بنائیں گے اس شخص کے لیے کہ جس نے بحث مباحثے کو ختم کر دیا اور جس کا نام ہے کج بحثی کج بحثی ایک بیماری بھی ہے کہ کبھی کبھی انسان یا تو صحیح بات کو سمجھتا نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اور اس میں وہ غلط تعویلیں اور غلط گویا اس کے اندر وہ پیش کرتا ہے اپنے دلائل تو اس کا مطلب یہ کہ کج بحث انسان یعنی جو الٹی بحث کرے اور ٹیڑی گفتگو کرے ظاہر ہے کہ بظاہر کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل پر ہونے کے باوجود فرمایا اگر تم اپنی غلطی کو مان لو اور تسلیم کر لو اور یہ جھگڑا کو ختم کر دو تو تمہارے لیے یہ عجر ہے کہ جنت کے زیر سایہ ایک محل ملے گا اور دوسری یہ بات فرمائی کہ جو شخص ہے تو حق پر موقف بھی صحیح ہے وہ بھی جھگڑنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچ میں ایک محل تیار ہوگا یعنی پہلا محل جنت کے زیر سایہ اور دوسرا محل جنت کے بلکل بیچ میں وسط میں اب سوال یہ ہے کہ جو حق پر ہے اس کی طرف یہ منصوب کرنا کہ وہ جھگڑنا چھوڑ دے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ حق کا موقف چھوڑ دے حق کی حمایت چھوڑ دے بلکہ اس کے معنی اور اس کے مفہوم یہ ہیں کہ وہ بحث کو ختم کرنے کے لیے خاموش ہو جائے جو بات سمجھا سکتا تھا سمجھا دے قرآن کریم کی ایک آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اگر جاہلوں سے بات چیت ہو گفتگو ہو یعنی کوئی مد مقابل جاہل آدمی ہے پڑا لکھا ہونا جو ہے یہ گویا کوئی دلیل نہیں ہے جو کسی غلط بات کے اوپر علج کے رہ جائے تو وہ چاہے انگوٹھا ٹیک ہو جاہل اور یا وہ پڑا لکھا ہو وہ بھی جاہل ہی کہلائے گا کہ جو اصل میں اس طرح سے وہ صورتحال کو گویا بگاڑتا ہے تو فرمایا کہ جو حق کے اوپر ہیں وہ اگر گفتگو کو ختم کر دیں وہ کہہ دیں کہ اچھا بھئی جو ہم سمجھا سکتے تھے سمجھا دیا اس کے بعد اس میں زیادہ الجھے نہیں بات کو طول نہ دے تو فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے اور وہ نہ غصہ ہو نہ مشتعل ہو تو فرمایا اس کے لئے عجر یہ ہے کہ جنت کے بیچ میں ایک محل ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے تیسری بات یہ فرمائی کہ ان دونوں میں سے جس نے اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیا اور دین کی خاطر اس نے اپنے آپ کو سوار لیا فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت کے بلند مقامات کے اوپر ہوگا اب آپ دیکھئے کہ اللہ کے نبی نے کس طرح سے جھگڑے کو ختم کیا ہے بس جھگڑوں کا ختم کرنا جو ہے دین کے معاملے میں ہو یا دیگر معاملات میں ہو بنیاد یہی ہے دین اسلام نے جھگڑے کو بڑھانے سے منع کیا ہے اور جھگڑے اور آپس کے تصادم کو ختم کرنے کا درس دیا ہے یہی اس حدیث کا حاصل ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین